السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم حضرات ہمارے کچھ ساتھی جو گلد کنٹریز کے اندر رہتے ہیں انہوں کی ما شاء اللہ اچھی خاصی کمائی ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر جو شیئر مارکٹس ہیں جیسا کہ دوبائی ہے کوئٹ ہے قطر ہے اس طرح کی جو بڑے بڑے علاقوں کے اندر جہاں شیئر مارکٹس ہیں وہاں پر وہ اپنا پیسہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ما شاء اللہ کچھ ایسا اچھا جذبہ رکھنے والے ساتھی ہیں جو اسلامی ذہن رکھنے والے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا مال جو کسی جگہ پر انویسٹ کریں وہ حلال ہونی چاہیے اور کسی حرام جگہ پر ہمارا پیسہ نہ جائے تاکہ ہماری دنیاوی اور آخرت بھی اس کے وجہ سے برباد نہ ہو اس لئے یہ حضرات بار بار اس سلسلے میں مسئلہ پوچھتے ہیں اس لئے کن جگہوں کے اندر ہم اپنا پیسہ انویسٹ کر سکتے ہیں یہ خلاصے ہیں اس کو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں مجھے امید ہے بہت دھیان سے آپ سنیں گے اگر کوئی بات آپ کے سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس کے اندر لکھیں اگر آپ کے یہ ویڈیو پسند آئے اپنے ساتھیوں کے دروان میں ضرور شیئر کریں چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلی باتیں ہیں جس کمپینی کے اندر ہم اپنا مال کو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں شیئر مارکٹ کے اندر تو وہ یہ دیکھیں کہ کمپینی واقعی ہونی چاہیے بلکل بوگس اور کاغذی کمپینی نہ ہو بس صرف نام کی جو کمپینی ہے اس کا کوئی ریلیشٹریشن ہے اور نہ حکومت کے طرف سے کوئی سرٹیفیکٹ اس کے پاس موجود ہے نہ ان کا کوئی آفیس ہے نہ اس طرح کی کوئی ایسیٹس ہو رہا کچھ بھی نہیں ہے بس ایک بھرائے نام کمپینی ہے ایسے کمپینی کے اندر مال کو انویسٹ کرنے سے شیئر مارکٹ کے اندر ہی کیوں نہ ہو تو شریعت اس کے اجازت نہیں دیتی ہے اور دوسری چیز جس کمپینی کا میں ہم جس شیئر مارکٹ کے اندر ہم اپنے مال کو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اس کمپینی کے پاس صرف پیسہ پیسہ کیاش ہی نہ ہو کیاش کے ساتھ ساتھ فکسیڈ کس ایسیٹس بھی ہونا چاہیے جیسا کہ بیلڈنگز ہے پراپرٹیز ہے یا جو ہے کارخانے ہیں یا اس کے پاس ویہیکلز ہے اس طرح کی چیزیں بھی جو فکسیڈ ایسیٹس میں جو آتے ہیں یہ بھی اس کے پاس ہونی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف مال مال ہو تو اس کے اندر سوٹ کا خطرہ ہے انٹریش کا جو خطرہ ہے کبھی مال کو بڑھانے کے لیے یہ آدمی لالچ میں آ کر اس میں جو دے سکتا ہے دوسری چیز ہے کہ مال کے اندر کبھی کبھی بیوشی ضرور آ جاتے ہیں ایک دم سے نقصان بھی ہو جاتا ہے اور ایک دم سے کبھی فائدہ بھی ہو جاتا ہے اس کا بڑا خطرہ رہتا ہے البتہ جو فکسیڈ جو ایسیٹس رہتے ہیں اس کے اندر خطرات کم ہوتے ہیں اسلام یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کسی صورت میں بھی پیسے کا نقصان نہ ہو اس لیے دیکھیں کہ باقاعدہ کمپینی جو ہے اس کے نام پر جو موجود ہو اور ساتھ ساتھ اس کے پاس ایسے ایسیٹس بھی موجود ہو دوسرا کنڈیشن یہ ہے جس کمپینی کے اندر ہم اپنے مال کو انویشٹ کرنا چاہیے چاہتے ہیں اس کا سرمایہ اس کا جتنا بھی جو پیسہ ہے یہ حلال ہو حرام نہ ہو سودی ذریعے سے یا کوئی غلط طریقے سے پیسہ اس کے پاس آکے جمع ہوتے ہو ایسے کمپینی کے اندر ہم اپنا مال انویشٹ نہیں کر سکتے تیسرا کنڈیشن یہ ہے جس کمپینی کے اندر ہم اپنے مال کو انویشٹ کرنا چاہتے ہیں اس کا کاروبار جائز ہونا چاہیے مثال کے طور پر شراب کا کاروبار میں وہ انویشٹ کرتا ہے اپنا پیسہ بینکوں کے اندر وہ اپنا پیسے کو انویشٹ کرتا ہے اس لئے کہ بینکوں کے اندر بھی عام طریقے سے جو معاملہ ہوتا ہے یا تو سودی اور انٹریسٹ کا جو لیندین ہوتا ہے لہٰذا اگر کمپینی آئیسی چیزوں کے اندر ملویس ہے وہاں پر ہم اپنا مال کو انویشٹ نہیں کر سکتے یہ ناجائز ہے اور چوتھا کنڈیشن ہے کہ خرید و فروقت یعنی پرچیسنگ ہے اور اسی طریقے سے بائنگ اور پرچیسنگ ان دو کے کنڈیشن کو اچھی طریقے سے کمپینی آپ کے سامنے کھول کھول کر بیان کریں اور اپنی جتنے جو کنڈیشنز ہیں جو اصول و زوابی تو شرائصنز ہیں اس کو پوری طریقے سے کھول کر کمپینی اور پانچوہ کنڈیشن ہے کہ جتنا بھی منافع جتنا بینیفیٹ جو ہے اس آپ کے شیئر انویشٹ کرنے کے وجہ سے کمپینی کو جو ملتا ہے اس کا کوئی حصہ بھی وہ چھپا کر اپنے پاس نہ رکھے بلکہ جتنے اس کے جو شیئر ہولڈر سے ان کو برابر طریقے سے تقسیم کر کے وہ دے چھٹی اور آخری کنڈیشن آخری شرط یہ ہے کہ سود یا جوے کا کسی قسم کا معاملہ اس ایگریمنٹ کے اندر جو لکھا ہوا نہ ہو یعنی وہاں پر انٹریسٹ کی بھی کوئی بات نہ ہو گلیمیگ کے بھی کوئی بات نہ ہو جیسا کہ شرط پر کسی کنڈیشن پر کاروبار کرنا یا کوئی ایسا کاروبار جس کے اندر جیت ہار کا جو معاملہ ہو اس کے اندر بھی مختلف قسم کے نقصانات کا سامنا کرنے کا اندیشہ ہے اس لئے شریعت نے اس طرح کی جو کاروبار سے بھی منع کیا ہے تو لہٰذا یہ چھے کنڈیشن میں انہیں آپ اجرات کے سامنے رکھے ہیں یہ چھے کنڈیشنوں کے ساتھ میں اگر ایسی کوئی پاکیزہ کمپینی آپ کو ملتی ہے ضرور آپ اپنا پیسہ وہاں پر انویسٹ کریں اور اس کے شیئر کو آپ لے لیں اور ضرور اپنے پیسے سے خوب فائدہ اٹھا لیں لیکن آخری بات یہ ہے کیا آج کے دن میں ان تمام شرائط کے ساتھ کنڈیشنوں کے ساتھ میں کیا ایسی کمپینی ہمیں اور آپ کو مل سکتی ہے بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے اگر مل گئے تو بہت اچھی بات ہے آپ وہاں پر انویسٹ کریں لیکن مفتیان اکرام نے ایک حتمی فیصلہ آخری فیصلہ اپنی کتابوں کے اندر ان مسائل کو لکھنے کے بعد یہی لکھا ہے کہ ان تمام کنڈیشنوں کے ساتھ میں اگر کوئی آپ کو کمپینی ملتی ہے آپ ضرور وہاں پر شیئر مارکٹ کے اندر اپنا فیصلہ انویسٹ کریں ان تمام کنڈیشنوں کے ساتھ میں اگر آپ کو کوئی کمپینی ملتی ہے آپ ضرور وہاں پر انویسٹ کریں اور خوب کمائیں کوئی حرج نہیں لیکن مفتیان اکرام نے فائنل یہی لکھا ہے کہ اس طرح کے کاروبار سے اپنے آپ کو بچانا زیادہ بہتر ہے اس لئے کہ ان تمام کنڈیشنوں کے ساتھ میں ان تمام شرائط کو مدد نظر رکھتے ہوئے اس کا خیال کرتے ہوئے کاروبار کرنے والے کمپینیاں شاید باید ہمیں جو ملے گی اگر مل گئی تو بہت اچھی بات ہے لیکن امید اس طرح کی کمپینی ملنا بہت ہی کم ہے اس لئے بچنا زیادہ بہتر ہے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حلال کاروبار کرنے حلال چیز کو کھانے اور حلال چیز کو اپنی بیو بچوں کو اولاد کو اپنے ماباپ کو رشتہ داروں کو قوم کو خلانے کی توفیق نایت فرمائیں اور ساتھ ساتھ حرام کی جتنے شکلیں ہو سکتی ہیں ان تمام شکلوں سے اپنے آپ کو بھی اپنے خاندان کو بھی پورے معاشرے کو بھی بچانے کی توفیق نایت فرمائیں آمین یارب